موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ملیپور میں اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کے دوران پرتشدد واقعات پانچ افراد حالات چالیس تا پینتالیس پیسٹ رائے دہی کی تلا شاہی امام احمد بخاری نے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی تائید کا کیا اعلان کانگریس کے تحفظات کے تائق ان کو کیا مسترد شراب کے اخلاف مہم وقت کی اہم ضرورت تیز جنوری کوریا صدگیر پیمانے پر دھرنوں کا چندر بابو نائیڈو نے کیا اعلان عملہ پورا میں امبیٹ کر کے مجسموں کو نقصان پہنچانے کے واقعے میں ملوث تین افراد گرفتار لا وارس اور بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال سماج کی ذمہ داری جوینل چالیل فیر اکاڈمی کے ورکشاپ سے چیف جسٹس ہائی کورٹ مدن بی لکور کا خطاب ملکات گری میں دل دہلا دینے والا واقعہ معاشی مسائل ستنگا کر ایک ہی خاندان کے چار افراد کی خودکشی عبیٹ آباد میں الخائدہ سربراہ کا پتہ پاکستانی ڈاکٹر نے بتایا تھا امریکی وزیر دفاع کا انکشاف اور چوتھے کر کے ٹیس میچ میں ہندوستان کو شرمناک شکست گھرے لو شیر اڈیلٹ میں ہو گئے دھیر سرخیاں آپ نے دیکھی اب دیکھتے ہیں کیا ہے آج کی ہم خوامی خبریں ملپور میں آج اسمبلی انتقابات کے لیے ہوئی رائے دہی کے دوران پیش آئے پور تشدد واقعات میں پانچ افراد حلاک ہو گئے ہیں امپال سے ملی خبروں میں بتایا گیا کہ زلے چنڈیل میں پولنگ بوت پر خبزہ کرنے کی کوشش کے دوران پولیس اور بوت پر خبزہ کرنے والے اشرار کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ عمل میں آیا جس میں تین پولنگ احتداروں کے بشمول ایک قاتون اور ایک سی ایر پی ایف کا جوان بھی خلاک ہو گیا سے پہر تین بجے تک منیپور میں چالیس تا پینتالیس ویسد رائے دہی کی اطلاع ملی ہے ایک اور اسمبلی حلقے تیپا مائک میں بھی نامالو مشرار کی جانب سے پولنگ بوت میں داخل ہو کر اوٹنگ مشینز کو نقصان پہنچا گیا تاہم پولیس نے فائرنگ کرتے ہوئے اشرار کو منتشر کر دیا ساٹھ رکنی اسمبلی کے لیے دو سو ساٹھ سا زائد امیدوار انتخابی میدان میں ہیں اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات سے خبل آج کانگریس پارٹی کو اس وقت دھکا لگا جب بلی کی جامعہ مزید کے شاہی ماہ احمد بخاری نے کانگریس کی جانب سے اقلیتوں کو ساڑھ چار فیصد تحفظات کے تحقن کو مسترد کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کی تائید کا اعلان کیا ہے لکنوں میں سماجوادی پارٹی کے سربرا ملائم سنگیادوں کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امام بخاری نے کہا کہ مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے تحفظات دی جانے چاہیے امام بخاری نے یوپی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یوپی حکومت سچر کمیٹی اور رنگنات مشرا کمیشن کی سفارشات پر عمل آوری سے قاسر رہی ہے واضح ہے کہ حال ہی میں ملائم سنگیادوں نے شاہ امام احمد بخاری کو مکتوب رمانہ کرتے ہوئے اتر پردیش اسمنی انتخابات میں سماجوادی پارٹی کی تائید کی درخواست کی تھی اس موقع پر ملائم سنگیادوں نے تحقن دیا کہ اگر سماجوادی پارٹی اختدار پر آتی ہے تو مسلمانوں کو کیرلہ اور آندر پردیش کے ترس پر تحفظات فراہم کی جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مسلمانوں کی تعلیم اور روزگار میں بھی موصر نمائندہ کی فراہم کریں گے آج ملائم سنگیادوں اور احمد بخاری لکھنوں میں ایک انتخابی رالی سے بھی خطاب کرنے والے ہیں اب دیکھنا ہے کیا ہے آج کی ہمیں علاقائی قبریں صدر تلگو دشم چندر بابو ایناڈو نے شراب کے خلاف مہم کو وقت کی اہم ضرورت خرار دیا ہے پارٹی آفیس میں ٹی ایس این وی کی حلب برداری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چندر بابو ایناڈو نے کہا کہ شراب کی وجہ سے غریب طبخہ کافی متاثر ہو رہا ہے انہوں نے بتا کے تیز انوری کو شراب کے خلاف ریاست بھر میں دھرنے منظم کے جائیں گے چندر بابو ایناڈو نے کہا کہ وہ ہیدر آباد میں ہونے والے دھرنے میں حصہ لیں گے پارٹی آفیس میں ٹی ایناڈو نے شرفتے ہوئے کیا مائٹ میں انصدار درشوت کے اہدداروں نے ریاست میں شراب کے مافیا کے خلاف شکنجا کستہوے غیر خانونی شراب فرق کرنے والے بڑے تاجرین کے ٹھکانوں پر آج بھی دھاوے کیے ہیں یہ دھاوے ریاست کے مختلف عزلہ میں کیے گئے ہیں ایسی بی کے اہدداروں کے دھاوے کے بعد کئی تاجرین فرار ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں گنٹور، کریم نگر، وشاکہ پٹنم اور دیگر مقامات پر دھاوے کے دوران خطیر رقم ضد کر لی گئی ہے ایسی بی اہدداروں نے شراب مافیا سے بابستہ تین افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے زلے گنٹور میں سبباراؤ، ہنمنتراؤ جیس سے شراب سنڈیکیٹ سے جڑے بڑے ناموں کے ٹھکانوں پر دھاوے کرتے ہوئے تحقیقات کا غاز کر دیا گیا ہے گزشتہ کئی محصے ریاست میں شراب کے مافیا کی غیر خانونی سرگرمے میں کافی اضافہ دیکھا جا رہا ہے ریاستی وزیر داخلہ سبیتہ انڈرڈی نے کہا ہے کہ اہم خائدین کے ملسموں کو نقصان پہنچانے کی حرکتوں کو برداش نہیں کیا جائے گا عملہ پورم کے دورے کے بعد تیروپتی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سبیتہ انڈرڈی نے کہا کہ اس طرح کے بدبختانہ واقعات کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی علاہدہ تلنگانہ تحریک کے دوران طلبہ پر آیت کے گئے مقدمہ سے دستبرداری سے متعلق پوچھے گئے سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت دیگر مقدمہ سے دستبرداری کے لیے بھی غور کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ضروری کاروائی کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا عملہ پورو میں ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کے مجسموں کو نقصان پہنچانے والے تین افراد کو بلاخر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جبکہ اس ٹولی کا اصل سرغنہ پلم راجو مفرور بتا گیا ہے پولیس نے ان ملزمین کو آج میڈیا کے روبرو پیش کیا پولیس کے مطابق درگوابو، انجیبابو اور انیل کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ان کے تقریباً دس ساتھی مفرور بتا گئے ہیں امبیٹ کر کے مجسموں کو نقصان پہنچانے کے خلاف دلی تنظیموں کی جانب سے ریاست کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے مالا مہاناڑو کی جانب سے لور میں اعلان کیے گئے بند کے توران دلی تنظیموں نے قرالی نکالی بند تحال پورا من رہا ہے آدل آباد منچریال میں بھی بند بنایا گیا دلی تنظیم میں مجسموں کو سیاسی سازش کے تحر نوستان پہنچانے کا الزام لگا رہی ہیں کا لانک کر کے مخصصہ نکالی لہواریس اور بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سماج پر آئید ہوتی ہے جوینیل ہوم چائل ویل فیر اکاڈمی کی جانب سے سکندر آباد جوڈیشل اکاڈمی میں منقضہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے آندھا بدلی کھائی کورٹ کے چیف جسٹس مادن بی لوکور نے یہ بات کہی انہوں نے چائل ویل فیر اکاڈمی کے اہدداروں کو مشورہ دیا کہ وہ صرف اپنے دفتر میں نہ بیٹھیں بلکہ ریل ویسٹیشنز، فوٹ پارٹس اور بسٹیشنوں کا دورہ کرتے ہوئے بے سہارا اور لاواریس بچوں کو جوینیل ہومس لے آئیں اور انہوں کے صحیح طریقے سے رہنوائی کریں تاکہ وہ سماج میں ایک اہم مقام حاصل کر سکیں مادن بی لوکور نے یہ بھی کہا کہ سماد میں بچوں کے حقوق کے سلسل میں بھی شعور بیداری مہیم چلانی چاہیے مادن بیداری مہیم چلانی چاہیے رکنے پارلیمنٹ ویویک نے عملہ پورا میں امبیٹ کر کے مجسموں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف قومی سلامتی ایک کے تحت مقدمات درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے ویویک نے کہا کہ چیف نیسٹر اور ڈی جی پی کو غلط مقدمات درج کرنے کی عادت پڑ چکی ہے انہوں نے کہا کہ امبیٹ کر کے مجسموں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کمزور مقدمات درج کیے گئے ہیں جبکہ الہیدار تلنگانا کے لیے تلنگانا قائدین نے ریلو کو احتجاج میں حصہ لیا تھا تو ان کے قلاف سخت مقدمات درج کیے گئے امبیٹ کر کے مجسموں کو نقصان پہنچا جانے کے خلاف آج مغربی گداواری کے لور میں بند بنا گیا بند کے موقع پر دلی تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور عملہ پورا مواقعات کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا گیا مختلف قامات پر امبیٹ کر کے مجسموں پر پھول بھی چھڑائے گئے سابق ریاستی وزیر جیسی دیواکر اڈی نے ریاست میں چیف نسر کا عہدہ تین سال سیما اندھرا دو سال تلنگانا کو دی جانے سے مطالق اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیان کو کرن کمار اڈی کو عہدے سے ہٹانے کے تناظر میں نہیں لیا جانا چاہیے میڈا سے بات کرتے ہوئے جیسی دیواکر اڈی نے کہا کہ انہوں نے صرف اس تھی یہ بیان دیا تھا کہ جب بھی آنڈرا سیما کا چیف نسر عہدے پر فائز ہوتا ہے تو علاہدہ تلنگانا کا مسئلہ شدیت اختیار کر جاتا ہے اس لیے شریفانہ مہدے کو ربا ملانا چاہیے جاکہ تلنگانا مسئلے کا حل ہے دیواکر اڈی نے کہا کہ تمام جماعتوں میں اس مسئلے پر اتفاق رائے پیدا کیا جانا چاہیے اور ضرورت پڑے تو خانون سازی کے ذریعے اس کا حل نکالا جانا چاہیے جیسی دیواکر اڈی نے زمنی انتخابات کو رفرنڈم ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ کانگریز زمنی انتخابات کا ڈٹ کر مخابلہ کرے گی گاندی ہاؤسپٹل میں جونیئر ڈاکٹرز کی ہر طال آج چوتھے دن میں داخل ہو گئی ہے ڈاکٹرز نے آج حکومت کی جانب سے ان کے مطالبات پر ادم سنجدی کا رویہ اختیار کے جانب پر شدید احتجاج کیا جونیئر ڈاکٹرز کالج کے پرنسپل کے دفتر میں داخل ہو کر بیٹھ گئے ڈاکٹرز نے انتباہ دیا کہ اگر ان کے مطالبات کو جلد خبول نہیں کیا گیا تو وہ ایمرجنسی خدمات کا بھی پائیکارٹ کریں گے نئے ریاستی وزیر ہندو اقاف سی رام چندریہ نے آج اپنے اہدے کا جائزہ حاصل کر لیا سیکریٹیٹ نے پوجہ کے بعد ریاستی وزیر نے آج سے اپنے کام کا بھی آغاز کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام چندریہ نے کہا کہ وہ ریاست پر منادر کی ترقی پر خصوصی توجہ دیں گے اور مندروں کی ارازیات کا تحفظ کو بھی یقینی بنائیں گے صدر پی سی سی بیس ستھی نارانہ کانگرسی جت چرنجیوی کے علاوہ ریاستی وزیر پونالا لکشمیہ اور دیگر خائدین اس موقع پر موجود تھے ٹھیکر خائدین اس موقع پر موجود تھے اگر پردھانہ کرتے ہیں پولیس کی جانب سے کی گئی لاٹی چارڈ میں کئی اے بی بی پی کے کارکون زخمی ہو گئے ماشی پریشانیوں سے تنہا کر ایک ہی خاندان کے چار افراد نے زہر پی کر اجتماعی خودکوشی کر لی یہ افسوسناک ماخیہ ملکاتگری علاقے میں پیش آیا جہاں ناگش فراؤ نام شخص نے اپنی بیوی بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ یہ انتہا اختام کیا پولیس کے مطابق ناگش فراؤ ناریل فروغ کیا کرتا تھا ایک پیدایت خاص سے پولیس کو پتا چلا ہے کہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے معاشی طور پر پریشان تھا اس واقعے کے بعد متوفی کے ارشداروں اور پولیسیوں پر سکتا تاریح ہو گیا بتا جاتا ہے کہ ناگش فراؤ نے پہلے اپنے بیوی بچوں کو زہر دینے کے بعد خود زہر پی لیا مابلہ دنوں سے gestionتوں نے پہلے اپنے بی 두 edges اب دیکھتے ہیں کیا ہے آج کی ہم بین اللہ خوامی خبریں امریکی وزیر عدیفہ لیون پونٹا نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے عبیت آباد میں الخائدہ کے سابق سربراہ عثمہ بن لادن کے ٹھکانے کا پتہ پاکستانی ڈاکٹر آفریدی نے بتایا تھا ایک امریکی ٹی وی کو انٹیویو دیتے ہوئے لیون پونٹا نے کہا کہ پاکستان میں کسی کو اس بات کا پتہ ضرور تھا کہ عبیت آباد کے کمپونٹ میں کوئی اہم شخص قیام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ذاتی طور پر ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ کسی کو عبیت آباد کے کمپونٹ میں ہونے والی سرگرمیوں کا پتہ کیسے نہ تھا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ بن لادن جو کمپونٹ میں رہ رہے تھے اس کی دیواریں اٹھارہ فیٹ بلند تھی اور یہ علاقہ کا سب سے بڑا کمپونٹ تھا تہاں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس اس بات کے مکمل ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان کو الخائدہ رہنما کے ٹھکانے کے بارے میں پتہ تھا یا نہیں انہوں نے اسلامہ بن لادن کی خبر دینے والے ڈاکٹر آفریدی کے تحفوز کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف نے اپنی وطن واپسی کو فی الحال ملتوی کر دیا ہے اور پاکستان مسلملی کے سیکرٹری جنرل محمد علی صیف نے دبائی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے پاکستان واپسی کا فیصلہ فی الحال موقع کر دیا ہے محمد علی صیف نے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی ایگزیکیٹف کمیٹی کی تجاویز کے بعد پاکستان واپسی کا فیصلہ کریں گے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ پرویز مشرف ستاویس تا تیس جنوری کے درمیان پاکستان واپس ہو سکتے ہیں شام انسانی حقوق کے مبسرین کا کہنا ہے کہ شام گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہاما ہمس اور حلب میں ایک سو بیس زیادہ مظاہرین کو سیکیورٹی فورسس نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے ادھر دوسری جانب یوروپی اور عرب ممالک نے اخبہ متعدہ کی سلامتی کانسل پر زور دیا ہے کہ شام کے صدر بشل رسط پر اخدار چھوڑنے کے لئے دباؤ ٹالا جائے شام کی بگرتی صورتحال کے تناظر میں جمعہ کو سلامتی کانسل کا جلاس ہوا جس میں یوروپی اور عرب ممالک نے زور دیا ہے کہ سلامتی کانسل کو شام میں اسد حکومت کی جانب سے جمہوریت نواز مظاہرین کے خلاف کی جا رہی کاروائیوں کے خلاف قراردات منظور کرنی چاہیے تاہم روس نے کہا ہے کہ مجووزہ قراردات حدود سے تجاویز کر رہی ہے مجووزہ قراردات کو مراخش نے پیش کیا جبکہ برطانیہ فرانس جرمنی اور عرب ممالک نے اسے تیار کیا ہے تاہم اس خلاف دات پر منگل سخبل امن کا کوئی امکان نہیں ہے ہزوران شام کی اپوزیشن انخلاب جنرل کانسل نے انظام لگایا ہے کہ سیکیورٹی فورسس کم سن بچوں کو بھی اپنے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں فرانس کے صدر نیکولیس سرکوزی نے کہا ہے کہ اغوانستان سے فرانسلسی فوجیوں کو اپنی مدت سے ایک سال پہلے ہی واپیز بلا لیا جائے گا دارالحکومت پیریس میں اغوان صدر حامد کرزائی سے ملاقات کے بعد صدر نیکولیس سرکوزی نے بتا کہ اغوان سوہ کپیسا کی سیکیورٹی اس سال مارچ میں اغوان فورسس کے حوالے کر دی جائے گی اور اغوانستان سے تمام فوجیوں کو دو ہزار تیرہ کے آخر تک بلا لیا جائے گا صدر نیکولیس سرکوزی نے کہا کہ سال ایک ہزار فوجی واپس بلا جائیں گے یہ فیصلہ اغوان صدر حامد کرزائی اور اتحادیوں کے ساتھ کی گئے ماہدے کے مطابق ہے نیکولیس سرکوزی نے کہا کہ فرانسی سی فوجی تاہم دو ہزار تیرہ کے بعد اغوان سیکیورٹی فورسس کو تربیت دینے کے لیے کچھ عرصہ خیام کریں گے ایڈی لیڈ اوول میں کھیلے گئے ہندوستان اور آسٹلیا کے درمیان چوتھے کرکٹس میچ میں ہندوستان کو شرمناک شکست کا مو دیکھنا پڑا ہے آج کھیل کے آخری جن ہندوستان نے اپنے کل کے سکور چھے وکٹ پر ایک سو چھس سٹرنوں سے آ کے کھیلنا شروع کیا لیکن ہندوستانی ٹیلینڈرز سکور کو صرف دو سو ایک رنوں تک ہی پہنچا سکے اور ساری ٹیم آل آٹ ہو گئی آسٹلیا گین بازوں نے صرف اٹھا ون منٹ میں ہی چار ہندوستانی کھلاڑوں کو اٹھ کرتے ہوئے سیریز چار سفر سے چیت دی بیرون ملک ہندوستانی ٹیم کی مسلسل آٹ ویہار ہے آسٹلیا گین باز سرڈل کو میناب دا میچ اور کپتان مایکل کلار کو میناب دا سیریز قرار دیا گیا ہندوستانی ٹیم کے ناقص مظاہرے سے ملک کے کرکٹ شائقین میں شدید مایوسی دیکھی جا رہی ہے جبکہ کرکٹ ماہرین اور سابقہ کھلاڑیوں نے سینر کھلاڑیوں کو آرام دینے کا مشورہ دیا ہے سینر کھلاڑیوں راہل ریویڈ اور ویویس لیکشمن کی ریٹائرمنٹ کی خبروں کو ٹیم کے منیجر نے مسترد کر دیا ہے ہندوستانی ٹیم کے کپتان ورندر سہواغ نے ٹیم کی شکست پر تفسرہ کرتے ہوئے سیریز میں دلچسپی نہ لیے جانے کی خبروں کو مسترد کر دیا تاہم انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کھلاڑیوں نے خراب کھل کا مظاہرہ کیا ہے سہواغ نے ٹیم کے کوچ ڈنکن فلیچر کی کوششوں کی ستائش کی آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں منیپور میں اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کے دوران پور تشدد واقعات پانچ افراد ہلاک چالیس تا پینتالیس فیصد رائے دہی کی تلا شاہی امام احمد بخاری نے اتر پردش میں سماجوادی پارٹی کی تائید کا کیا اعلان کانگریس کے تحفظات کے تحقن کو کیا مسترد شراب کے خلاف مہم وقت کی اہم ضرورت تیز زنوری کو ریاستگیر پیمانے پر دھرنوں کا چندرابابو نائیڈو نے کیا اعلان عملہ پورا میں امبیٹ کر کے مجسمے کو نقصان پہنچانے کے واقعے میں ملوث تین افراد گرفتار لاوارس اور بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال سماج کی ذمہ داری جوینہ الچائل ویلفیر اکاڈمی کے ورک شاپ سے چیپ جسٹس آئی کورٹ مدن بی لوکور کا خطاب ملک آج گری میں دل دہلا دینے والا واقعہ معاشی مسائل ستنا کر ایک ہی خاندان کے چار افراد کی خودکشی اویڈ آباد میں القاعدہ سربراہ کا پتہ پاکستانی ڈاکٹر نے بتایا تھا امریکی وزیر دفاع کا انکشاف اور چوتھے کرکٹ ٹیس میچ میں ہندوستان کو شرمناک شکست گھرلو شیر ایڈی لیڈ میں ہو گئے دھیر اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ قتام کو پہنچا اللہ حافظ موسیقی